اسلام علیکم پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان زارہ شفی اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کے ابتداء میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے صحت کے حوالے سے جی ہاں دینگی کی بات کی جا رہی ہے دینگی اپنے پنچے گارتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ یوں کہیں کہ دینگی اب بے قابو ہو گیا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا مزید بھی چوالے سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور دینگی مزید بھی لوگوں کو شکار بنا رہا ہے روہ سال کی بات کی جائے تو شکار افراد کی تعداد اب ایک ہزار نو سو انسر تک جا پہنچی ہے لیکن اس کا تدارک اب تک نہیں کیا جا سکا ہے اور اس بات کی بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ دینگی اس قدر بڑھ رہا ہے لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی بنیادی اقدامات اٹھائی نہیں جا رہے ہیں روہ سال آت افراد دینگی بخار سے ہلاک ہو چکے ہیں محکمہ سندھ کی جانب سے اسپطالوں میں حفاظتی اقدامات کی بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہے لیکن وہ ہدایات محض ہدایات تک ہی محدود ہیں اس حوالے سے کوئی خاتل خواہ اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر بھی شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جن پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ ذمہ داری لینے سے برئی و ذمہ نظر آ رہے ہیں اور شہریوں کا کوئی بھی کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا ہے شہر قائد میں دینگی ایک بار پھر سے بے کابو ہو گیا ہے مچھروں کی مکھیوں کی بہتاد دیکھنے میں آ رہی ہے جو اسپری مہم شروع کی جاتی تھی اس دفعہ ہم وہ بھی دیکھنے سے قاصل ہیں ذلہ غربی میں دیکھنے میں آیا تھا کہ اسپری مہم کا افتتاح کیا گیا تھا لیکن وہ افتتاح نہ جانے کہیں گم ہو چکا ہے اور ڈاکٹر اقبال میمن چیئرمن ڈینگی کنٹرول پروگرم سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں سر فرمائیے گا کہ شہر قائد میں ڈینگی بے کابو ہو گیا ہے اور ہر دن گزرنے کے ساتھ ایک نیا کیس رپورٹ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگس اور نوبر تک کے مہینے جو ہیں وہ اس ماسکیٹو ایڈیز ایجپٹی ماسکیٹو جس کے وجہ سے ڈینگی ہوتا ہے یہ اس کے لیے بریڈنگ منس ہوتے ہیں فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں ٹیمپریچر لو ہوتا ہے شہر میں اور ایمیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور بارشوں کے بعد پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں روڈوں پر خالی پلاتوں پر تو بریڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں یہ ایک رائز نظر آتا ہے اس طرح کی سٹیز میں جہاں خاص طور پر ڈینگی اینڈیمک ہو اور کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں کیونکہ پورا سال تھوڑے بہت کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے یہ رائز ہے لیکن اتنا بڑا بھی اس وقت خطرہ نہیں ہے اور اس میں زیادہ پریشانی کی ہمیں نہیں ہے کوششیں اتنی چل رہی ہیں کہ ہم اس کو کنٹینٹ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے ڈاکٹر اقبال میمن صاحب لیکن یہ تو تشویش کا ہی باعث بن رہی ہے خبر کہ چوبیس گھنٹے میں مزید چوالے سفراد دنگی کا شکار ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مچھروں کی افضائش اس کی بنیادی وجہ ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا اخدمات کیے جا سکتے ہیں جی جی دیکھیں اب یقیناً اتنا بڑا شہر ہے اربن سٹی ہے سیمی اربن ایریاز ہے صفائی کے اور اس طرح کے نظام میں یہاں پر یقیناً مچھروں کی افضائش میں اضافہ ہے تو اس حوالے سے تیس پینتیس کیسز چالیس اگر ریپورٹ ہو رہے ہیں تو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے دیکھیں حفاظتی اقدامات انڈیویولز اگر اپنے گھر سے آپ شروع کریں عام لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں وہ پانی کو کنٹینرز جو ہیں وہ کورڈ کر کے رکھیں کھلا پانی نہ چھوڑیں پینے والا پانی یا فریش وارڈر لانگ سلیوز جوز کریں شارٹس نہ پہنیں مچھروں کی ریپیلنٹس جو ہیں ماسکیٹو ریپیلنٹس اس کا استعمال کریں اور مچھر دانیوں کا استعمال کریں یہ کچھ ایسے حفاظتی اقدامات ہیں جو اگر گھروں میں لیے جائیں تو اس میں پچاس فیصد سے بھی زیادہ کمی کا امکان ہے اور یہ بتائے دیکھا کہ اس حوالے سے کیا کوئی ٹائم فریم ہے کس سے ٹائم فریم میں مچھروں کی افضائش زیادہ ہوتی ہے اور شہری اپنے آپ کو کیسے ان مچھروں سے محفوظ رہے سکتے ہیں دیکھیں دنگی کا اگر ٹینٹ دیکھا جائے نا اس بیماری کا ہر دو سے تین سال کے بعد ہوتا ہے کہیں پر بہت زیادہ کہیں پر کم لیکن دو تین سالوں کے بعد اس میں کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے دو سال ہمارے دوزار سترہ اٹھارہ دونوں سال ہمارے بہتر گزرے اس میں شاید بارشیں بھی کم ہوئیں یہ وجواہ تھیں تو لوگوں کو یہی چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہم بتا رہے ہیں اور اس کی ہم تشریر بھی کافی کر رہے ہیں تو اس پر عمل کریں تو کافی حد تک کابو اور سر کیا کلائمیٹ چینج بھی اس حوالے سے اثر انداز ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کلائمیٹ کا رول ہے اور جب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمیڈیٹی شہر کی زیادہ ہے ٹیمپریچر ٹھرٹی کے اراؤنڈ ہے ٹھرٹی کے اراؤنڈ ٹیمپریچر میں یہ مچھر زیادہ بریڈ کرتا ہے اچھا جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اس میں ہمیڈیٹی بھی کم ہوتی ہے اور پھر اس مچھر کے لیے وہ آسا آسا وہ قتم ہونا شروع جاتا ہے اور اقبال میمن صاحب یہ بتائے گا کہ آئیڈیل سٹویشن اس حوالے سے کیا ہوتی ہے کہ اگزیک کوئی مخصوص مچھر ہوتا ہے دنگی کا جو کہ شہدیوں کو کارتا ہے لوگوں کو کارتا ہے جس کی بنیاد پر دنگی پھر مزید بھی پھیلنے لگتا ہے یہ مخصوص مچھر ہے اس کا نام ہے ایڈیز ایجپٹی سارے مچھر مثلا یہ بیماری نہیں پھیلاتے اس مچھر کی خصوص یہ ہے کہ یہ صبح کے ٹائم پر یعنی فجر کا ٹائم اور شام کا ٹائم اثر کے بعد مغرب کے اردگرد یہ ایکٹیو ہوتا ہے دن میں دوپہر کے ٹائم پر یار لیٹ نائٹ یہ مچھر ایکٹیو نہیں ہوتا اس میں اس مچھر پر سفیدھاری دار یہ مچھر ہے اور آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے اچھا اس کی فلائٹ بھی بڑی کم ہے یہ ایسے فلائر نہیں کرتا کہ ایک گلی سے دوسری گلی میں چلا جائے یہ ہنڈرڈ میٹرز کے اردگردی گھومے گا یعنی کہ اگر ایک گھر میں موجود ہے تو وہ اسی گھر میں رہے گا اس لیے شہری کوئی کیس کسی گھر میں ہو جائے تو اس پیشنٹ کو فوراں مچھر دانی استعمال کرویں تاکہ وہی مچھر پھر دوسروں کو نہ انفیکٹ کرے گھر کے افراد کو یہ اس مچھر کی خاص خوبی ہے ٹھیک ہے انچارچ ڈینگی کنٹرل پروگرام سن ڈاکٹر اقبال میمن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈینگی سے کیسے بچا ممکن ہے اس حوالے سے تدابیر بھی ان کی جانب سے بتائی جا رہی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام مچھروں کے کاتنے سے ڈینگی نہیں ہوتا ہے لیکن ایک مقصود مچھر ہے جس کے کاتنے سے لوگ ڈینگی کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو کھلے مقامات ہیں جہاں پر پانی پڑا ہوتا ہے وہاں پر ان مچھروں کی زیادہ افضائش ہوتی ہے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں مچھروں کی تو پھر کراچی کی جو گندگی ہے سب سے بڑا فیکٹر یہاں پر یہی پیدا ہو جاتا ہے اور کراچی میں ایک بار پھر سے سیاست کا محور بھی کچھرا ہی معلوم ہو رہا ہے وزیراعالی سے مراد علی شاہ کی جانب سے آج بھی اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھرے کی سیاست کراچی میں مزید بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے قانون کے مطابق شہر کی صفائی اور کچھرا اٹھانے کی تمام ترزمیدہ داری ڈی ایم سیز پر آئید ہوتی ہے لیکن ڈی ایم سیز کی جانب سے اب رجوع کیا جا رہا ہے سندھ سالٹ ویس مانجمنٹ سے کہ ان کے علاقوں کا کچھرا بھی اٹھایا جائے ساتھ ساتھ وزیراعالی سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کراچی کے عوام کو آج یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ اب انہیں پینے کا صاف پانی بھی میسر ہوگا اور خاص کر جو شکایات ہیں نکاسی ہے آپ کے حوالے سے اس حوالے سے بھی اقدامات دیکھنے میں آئیں گے اور ریزلٹ بھی مضبط رہے گا شاہدہ رحمانی صاحبہ ممبر ایم نیشنل قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات بھی کرتے ہیں شاہدہ رحمانی صاحب فرمائے گا کہ گیارہ سال بعد کراچی کا کچھرا صاف کرنے کا خیال پاکستان پیپلز پارٹی کو آ گیا ہے کیا اس موجزے کی وجہ جانی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کی جو بات میں اس سے اگری نہیں کرتے کہ گیارہ سال کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ خیال آیا سب سے پہلے پہ جو کراچی کے سٹیک ہرڈر ہیں جو کراچی کے میئر ہیں چیئرمن وائس چیئرمن ہیں ڈی ایمٹیز کے یوسیز کے یہ ان کی ذمہ داری ہے جو بلین آف روپیز صرف اس مد میں لیتے ہیں جن کے ڈیزل کے اوپر صرف جو کچھر اٹھانے کی گاڑیاں ہیں ان کے جو ڈیزل کی مد میں اسی اسی کروڑ پر جل جاتے ہیں آپ نے ان سے نہیں پوچھا ہم نے تو ہمیشہ کام کیا اکراوس دی بورٹ کیا کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے تمام تر ڈیولپمنٹ کام سڑکوں کے آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں تاریخ روڈ دیکھ لیں سفورہ کا روڈ دیکھ لیں یعنی جسے بھی روڈوں کی تعمیر ہوئی ہے وہ ہمارے دور میں اگر ہمیں کراچی کا درد نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے ابھی بھی 60% سے زائد جو بجٹ ہے اس میں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے کی فور پرجیکٹ ہم نے چرو کیا اور ابھی بھی گیارنٹی ہے کہ اگر صفائی ایک مہم چلائی جاتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی گیارنٹی ہے کہ صفائی مہم ہو جاتی ہے اور مضبط طریقے سے انجام پاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا دیکھیں ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ کراچی میں کام کیا دے اور جب اتنا زیادہ اس کے کچھے کے اوپر خیاست ہوئی تو پھر سین گورنمنٹ نے اس سے پہلے بھی پانی کا ایش ہوا تو سی ایم سین نے تمام سٹیک ہولڈرز کو سی ایم ہاؤس میں بلائیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے سب سے تجاویز لیں اسی طرح جب یہ گندگی اور کچھے کی بات ہوئی آپ نے دیکھا کہ وزیر بلدیا سید ناصید سین شاہ صاحب سید مراد علی شاہ صاحب سی ایم سین انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا اور اب وہ خود انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائے اور ہم کریں گے ہم اپنی تمام تر قوت کو برہ کار لاتے ہوئے کراچی کو صاف کریں گے اور کوشش ہے اور کراچی کے عوام سے بھی اپیل کریں گے کہ کراچی کی صفائی میں اپنا حصہ بھی ڈالیں اور نہ صرف یہ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کو صاف کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جب ہم شاہدہ سائبہ لیکن یہ سدن تبدیلی جو دیکھنے میں آ رہی ہے آرٹیکل ون فورٹی نائن سیکشن فور کے بعد کہ سندھ حکومت کے جانت سے یک دم اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہفتے تصوائی مہم شروع کی جاری ہے اور اب کراچی کو صاف کر کے ہی دکھائیں گے یہ جو سڈن تبدیلی آئی ہے اس کی وجہات جانا چاہ رہے ہیں آپ سے دیکھیں ون فورٹی نائن تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلی کو خواب میں چھیشڑے نظر آ رہے ون فورٹی نائن کو آپ نے کبھی پڑھا ہے ون فورٹی نائن یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں یا کسی بھی شہر میں گندگی ہے بی آٹی پشاور میں اگر نہیں کمپلیٹ ہو پا رہا تو وہاں ون فورٹی نائن لگا دیا جائے اگر لاہور میں بارشیں ہوتی ہیں تیرنے لگتی ہیں بسیں ہو گاڑیاں اور لوگ وینس بن جاتا تو وہاں ون فورٹی نائن لگا دیا جائے ایسا ہرگیز نہیں ہے ون فورٹی نائن جب کراچی میں لگنا چاہیے تھا جب نہیں لگا جب اس شہر میں سو سو دو دو سو لاشیں اٹھائیں ہیں جب یہاں سانے بلدیا ہوگا ہے جب یہاں پر بارہ مائی جیسے گھناؤنے کھیل کھیلے گئے جب یہاں ٹارگٹ کننگ ہوئی اس وقت ہاں لائن آرڈر کی سیچویشن آج الحمدللہ کراچی میں ام بھی بہا لیں کراچی کی رونقی بھی بہا لیں کراچی معاشی طرف کی میں ملک میں اپنا اہم فردار ادا کر رہا ہے سب سے زیادہ ریونیر دینے والا شہر ہے تو اہم ہم نے ہاں اگر وفاقی حکومت کر سکتی تھی تو کراچی کا سین کا جو انہوں نے روکا ہوئے فنڈ وہ پیسے دیں اگر وہ سیریس ہیں اگر وہ سیریس ہیں کراچی کے لیے تو کراچی میں وفاق کی طرف سے جاری کردہ تمام منصوبوں کو وہ تکمیل پہ پہنچا ہے تو جب نظر آتا ہے کہ آپ کراچی سے کتنے سنسر ہیں اگر آپ نے ایک سال میں جس طریقے سے موجودہ حکومت کی ناقص کارکت دے گی ہے کہ تمام کی تمام محکمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو اسی طرح تباہ کیا جائے پھر تو آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کراچی سے مخلص ہیں تو جو ہمارے انیس سی ایوارڈ کی مد میں رکھتے ہیں جو ہمارے صوبہ سینٹہ حصہ ہے وہ ہمیں ادر کیا جائے کیونکہ جب ٹی ٹی بھی صفائی کے لئے اتری تو سب سے پہلے انہوں نے فنڈ ریزنگ اور چندہ جمع کرنا شروع کیا ہم کسی سے چندہ نہیں جمع کرتے پیپس پارٹین کا ہمیشہ ہاتھ سے یہ حصول رہے ہم نے اپنے وسائل کو بروڑکار لاتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں لیکن سندھ میں بھی حکومت کی کارکردگی کوئی مثالی تو نہیں رہی ہے اور جاننا آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ آپوزیشن جو ہے سندھ کی وہ ناصر حسین شاہ صاحب سے کافی پر امید نظر آتی ہے تو ایسی کیا وجہ تھی کہ سعید غنی صاحب سے کافی نالا نظر آتی تھی آپوزیشن کیا وہ کیپیبل نہیں تھے اور عوام کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے بلدیاتی اشیوز کے حوالے سے یہ ہر جس نہیں کہا جا سکتا سعید غنی صاحب کراچی کے پیسیڈنٹ بھی ہیں کراچی میں انہوں نے سین میں اور کراچی صد جگہ انہوں نے اپنا بھرپور کارکردگی کا مظہرہ کیا ہاں سعید غنی صاحب سب کو اگر چہرہ دکھا دیتے اور ان کی اثر چہرہ بتا دیتے اور سچ چائی بیان کر دیتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے کراچی کے تباہی کا کون ہے جو کراچی کے نالوں کی صفائی کے ذمہ دار ہیں اور کراچی کے نالوں کو اگر وہ بوریوں سے بند کر دیتے ہیں تو وہ یہ چیزیں بتا دیتے ہیں تو وہ سچ چائی جو ہے بہت بری لگتی کیونکہ وہ بے نقاب کر دیتے ہیں اچھا علی زیدی صاحب کی جانے سے بھی سندھ حکومت کو کانگراجولیٹ کیا گیا ہے کہ گیارہ سال بعد آپ لوگوں کو خیال آ گیا ہے کہ کراچی کو صاف کرنا چاہیے لیکن انہوں نے آپ کو ایک مشورہ بھی دیا ہے سندھ حکومت کو اور کہ سعید غنی صاحب کو اس حفائی مہم سے دور رکھا جائے کیا رد عمل ہے اس پر پاکستان پیپلز پاتھی کا دیکھیں جی علی زیدی صاحب بڑے جوش میں نکلے تھے کراچی کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تو حضب آدھا جو ہے چونکہ یہ تو چندہ زکاة خیرات کے اوپر خود آئے ہیں ان کے ہسپتال کے نام پہ جو چندہ جمع کر کے انہوں نے جو اربو روپے کی کرپشن کی اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ جب کراچی کے صفائی نکلے تو پھر انہوں نے چندہ جمع کرنا کراچی کے لوگوں سے شروع کر دیا لے لیتے نا وفاق سے وہ وفاق کی وزیر بجائے اس کے کہ وہ سین کا کراچی کا جو حصہ تھا لینے کے بجائے وہ چندہ جمع کرنے لگے اس کے بعد انہوں نے ایک دو دن فوٹو سیشن کرایا تمام جو ایک دو نالے ان کے صفائی کی وہ برائنا اس کا کچھر نکال کے کراچی ہی کی سڑکوں پہ اور میدانوں میں ڈال دیا گیا تاکہ اس میں مکھیاں اور گندگی پھیلیں تو وہ تو سعید غنی صاحب جب ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو انہیں تو سعید غنی صاحب سے بہت تکلیف ہوتی ہے نا اچھا آپ لوگوں کی جانب سے 21 سپمبر سے صفائی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور ناصر حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار تن کچھرہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اگر صفائی مہم کا ابتدا کیا جاتا ہے اسے شروع کیا جاتا ہے تو سولہ ہزار تن کچھرہ اٹھایا جائے گا اور آرزی ٹار پر جی تی ایس بھی بنایا جائے گا تو ڈیویجن کس طرح سے کی گئی ہے کتنا ہزار کچھرہ روز کی بنیاد پر پیدا ہو رہا ہے اسے کیسے ڈم کیا جائے گا اس حوالے سے کچھ بتا سکتی ہیں دیکھیں یہ بڑا ٹیکٹیکل سوال ہے اور میرا کوئی منسٹر سے تعلق نہیں ہے میں امینے ہوں میں ایک وفاق سے کام کر رہی اپوزیشن کے ایسے سے یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو سید ناصر حسین شاہ صاحب دے سکتے ہیں سہید نہیں دے سکتے ہیں سندھ حکومت کے پاس اتنی ریسورسز ہیں آپ سے بس ڈانا یہ چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے نا کہ وفاق پیسہ نہیں دیتا ہے تو کیا سندھ حکومت کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت تمام تر کچھرے کو صاف کر دیا جائے گا دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ کراکی میں سین میں جو بھی کام ہوا آگر سہید کے معاملے میں ہم سب سے آگے ہیں وفاق سے تو ہمارے وہ تین ہسپیٹل بھی نہیں سمالے گئے جس کو لینے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور سندھ میں سب سے بہترین سہید کے سہولیات ہے جو پورا پاکستان آ کے آویل کرتا ہے پورے پاکستان سے لوگ آ کے سہید کی تمام تک دل کے امراض ہو یا لیور کے ہو یا کسی بھی قسم جو وہ یہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں تو الحمدللہ ہم خدمت میں آگے ہیں اپنے وسائل کو بروہ کار لاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے یہ وعدہ کیا تو یہ کام بھی ہم کر کے دکھائیں گے شاہدہ رحمانی صاحبہ ممبر این اے پاکستان پیپس پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سندھ میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف کراچی بلکہ جو دیکر شہر ہیں انہیں بھی صاف کیا جائے گا صفائی مہم کا غاز کیا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے جو صفائی مہم مشروع کی گئی تھی وہ صرف وصف نمائشی ثابت ہوئی بلکہ جو کچھرا نکالا گیا تھا اسے کراچی کی سڑکوں پر ہی پھیک دیا کیا جس سے شہریوں کی مشکلات میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ صرف وصف اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پروگرام میں مزید سٹوریز بھی شامل کریں گے لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے بریک کا جی جناب بریک سے پہلے بھی کراچی کے کچھرے کی پر سیاست کی جا رہی ہے اس سے متعلق ہی گفتگو کی جا رہی تھی اب اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور سندھ حکومت نے تو اپنے لاحے ملکہ اعلان کر دیا ہے کہ 21 سپتمبر سے کراچی کو صاف کیا جائے گا اس حوالے سے اختمات بھی کیا جا رہی ہیں اور پاکستان پیپس پاتھی خاصی پر امید بھی نظر آ رہی ہے کہ کراچی کو اب ہم صاف کر کے بھی دکھائیں گے ناصر حسین شاہ کی جانب سے گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا اور اس حوالے سے ان کی جانب سے مزید بھی بتایا گیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار تن کچھرا اٹھایا جا رہا ہے لیکن صفائی مہم کا جب سے اخاظ ہوگا تو پھر روزانہ کی بنیاد پر سولہ ہزار تن کچھرا اٹھایا جائے گا اور جی تی ایس بھی بنایا جائے گا تاکہ جو بھی کچھرا اٹھایا جا رہا ہے اسے لاندفل سائٹ پر ڈم کر دیا جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا جا سکے لیکن ایک بار پھر سے اداروں میں جھگڑا دیکھنے میں آ رہا ہے اور کوئی بھی اپنی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے بات وہیں پر کی ایم سی ڈی ایم سی پر آ کر رکھ جاتی ہے اور کہیں کہیں یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ وفاق تعاون نہیں کر رہا وفاق کی جانب سے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے ہیں اور ایمکیو ایم کے سینئر راہنما ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں سپاتی کے جانب سے کراچی کو صاف کرنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کراچی صاف ہو جائے گا یا پھر یہ اعلان صرف اعلان تک ہی محدود رہے گا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی سر علیکم سلام جی سر فرمائیے گا جی آپ کی آواز کلئے آ رہی ہے فرمائیے گا سر اچھا جی بلکل آکسان پیوز پارٹی نے کراچی کو کلین کرنے کے حوالے سے ایک آج لائن دیئے اور یہ کہا ہے کہ ہم کراچی کو کچھ آرسی میں صاف کر کے دکھائیں گے ایک مہینے کا شہر تیس دن کے اندر کچھ مہینے چرا رہے ہیں اچھا اس میں سب سے بڑی جو جو کہ ایک نیگیٹیف بات ہے مجھے ہے کہ پیپس پارٹے خود کہ پیپس پارٹے خود جمہوری جماعت ہے لیکن یہ ڈی سی اور اے سی کے ذریعے کام لینا چاہ رہے ہیں اور یہ نیگیٹیف حمل ہے وہ اس کے لیے کہ جب منتقب نمائندیں موجود ہیں اور میئر کراچی کچھتا تین سالوں سے یہ چلہ چلہ کے تھگ گئے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں دے رہی تو یہ گورنمنٹ مرازم کو فنڈ دینوں کو تیار ہے پیپس پارٹے کی گورنمنٹ لیکن جو منتقب نمائندے جمہوری طریقوں سے اہوان کے اندر آئے ہیں سیڈی گورنمنٹ بنی ہے واقعی طور پر اپنے ایریاں سے اندر وہ کام کر رہے ہیں ان کو فنڈ دینوں کو تیار نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پاکستان پیپس پارٹی بیروکریسی کے دریے نظام حکومت چنانا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پیپس پارٹی ادعاوہ کرتی ہے کہ ہم جمہوری جماعت ہیں جمہوریت کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے بڑی بڑی خوربانیاں دی ہیں بی بی شہیدوں سے کرمیں لیکن یہ جمہوریت صرف اپنے مفادات کے لیے ہی کیوں زندہ کی جاتی ہے بلکل دیکھیں اگر آپ گوشتہ گیارہ سال کی کارکرزگی پاکستان پیپس پارٹی کی اٹھا لیں تو صرف کرپشن آج بھی گوشتہ آج بھی یعنی کہ سین کو لیب نے بلایا تھا ایسرالی ایکاؤنٹ کے حوالے سے تو جو جماعت گیارہ سال میں جس نے کرپشن کر کے اس شہر کو اس صوبے کو تو عربات کر دیا تو میرے خواہل میں وہ بہت دیر میں جا گئے ہیں اللہ کرے ہماری دعا یہ گئے جو مہم میں سٹارٹ کرنے گا اس پر کامیاب ہو لیکن ہمیں ان سے امید رتی برابر بھی نہیں ہیں ذرہ برابر بھی نہیں ہیں وہ اس لیے کہ ماضی دیکھ کر حال کا اندازہ ہوتا ہے تو ان کا ماضی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ان کی بات پر یقین تقبل کے اندر یہ بہت اچھا کر جائیں گے کراچی کے حوالے سے اگر یہ کراچی کے لوگوں سے لیکن کچھرے کی سیاست پر جس طرح سے کھیلا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپس پاٹی کا اگلا ٹاگٹ کیا ہے کیا لوکل بوڈی الیکشن ٹاگٹ ہے جس کی بنیاد پر سندھ کھلا جا رہا ہے دیکھیں پیپس پاٹی کا علیمیہ یہ رہا ہے کہ جب یہ اختدار میں ہوتے ہیں یعنی کہ اسلام آباد میں اور پاک میں ہوتے ہیں اور بیٹھے بے ہوتے ہیں انگرس کی ایم یہ صدر ہوتا ہے تو یہ پاکستان سندھ آباد سے ناڑا گاتے ہیں اور جیسے ہوتے ہیں گوشتہ جنہ آپ نے دیکھا ہے کہ ملوکل صاحب نے یہ کہا ہے باقیادہ طور پر کہ سندھو دیجی بن سکتا ہے بنگلہ دیجی بن سکتا ہے آزاد برجستان بھی بن سکتا ہے آزاد پاکستان بھی بن سکتا ہے تو یہ ان کا علمیہ آ رہا ہے یعنی کہ سکرپشن کیسز سے نکلنے کے لیے ہوتکرڈ بیس قسم کا استعمال کر رہا ہے لیکن پھر بھی سفائی کریں گے اور لوگ بھی بہت سارے کودے کراچی میں سفائی کے حوالے سے لیکن کوئی بھی سفائی کروا نہیں سکا میرے خواہر میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اگر پی باس پارٹی کراچی کے لوگوں سے سنسیر ہے مخلص ہیں سر لیکن پھر یہ تو علمیہ ہو گیا نا کہ وفاق بھی سفائی نہیں کروا پا رہا اور سبائی گورنمنٹ بھی سفائی سے مسلسل ناکام ہے تو کیا کراچی والوں کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے دیکھیں یہ شہر وہ شہر ہے یہ مظلوم شہر وہ شہر ہے جو کہ ون ٹریلین یعنی کہ دس کھرب روپے سال آنا وفاق اور سبائی گورنمنٹ کو دے رہا ہے یعنی اتنا بڑا اتنی بڑی فنڈنگ جو شہر کرے وہ شہر میں کچھلے کا نظام وہ شہر میں سیڑیس کا نظام وہ شہر کے بلیاتی نمائندوں کا بے اختیار ان کو کرنا پاور لیس کرنا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا ان کو ویک پوزیشن میں لائے کھڑا کرنا میرے خلال میں اس شہر کے لوگوں ساتھ بہت بڑی اجازتی ہے یہ اجازتی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو سینسز ہوئے پورے پاکستان کے اندار یہ ساتھی مرتبہ سینسز ہوئے ہیں مردم شماری کا عمل ہوا ہے لیکن اس ساتھوں مرتبہ سندھ کی کراچی کے آبادی کم گنا گیا ہے کراچی کے آبادی بچہ بچہ جانتا ہے کہ تین کروڑ کی آبادی ہے وہ سابادی کو آپ جب ایک کروڑ انانچاس لاکھ شو کریں گے تو جب ہیلک کی مدنیہ فنڈ ڈکھیں گے تو ایک سو انانچاس لاکھ کا تو باقی ایک سو پچاس لاکھ کیا کریں گے اس کے علاوہ اگر ایڈوکیشن کی مدنیہ فنڈ ڈکھیں گے تو آپ تارگیٹ ایک سو انانچاس لاکھ کا کریں گے ساجد احمد صاحب آپ نے بلدیاتی اداروں کی بات کی تو یہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ اپوزیشن کا جھکاؤ تو ان کے حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے کافی سخت موقع سامنے آتا تھا اس تضاد کی وجہ بتائی جا سکتی ہے آپ کی جانب سے دیکھیں دیکھیں اللہ تعالی نے موقع دیا تھا تو وزیر بلدیات سارے اب تک دس سال میں انہی کے رہے ہیں اچھا اس دس سال میں جتنے بھی آئے وہ کوئی پرفارمنس نہیں اچھا مثال کے طور پر ناصل سین شاہد صاحب کی بات کریں میرے لئے قابل اعترام ہیں اور وزیر بھی ہیں تو گوشتہ کچھ اٹھ سے پہلے ہی وزیر ٹرانسپورٹ تھے اور انہوں نے اس دوران بڑے بڑے دعوے کیے کہ کراچی میں ہم پانچ سو بچے روڈ پر لائیں گے پھر تین سو پھر دو سو پھر سو پھر پچاس اور صرف دس بچے لائے وہ دس بچے بھی آج نہیں چلی تو پیپرس پارٹی کا پورا نظامی کرپ زدہ ہے یہ کرپ نظام ان کے اندر کرکشن ان کی رگو رگوں میں پھیلی ہوئی آج کتنی ملسٹریز ان کے انڈر میں ہیں ان کے پاس ہیں ان کا بھیکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب کے سب تو نیب زد ہیں ان کے سربراہ آج نیب کی زد میں ہیں اور گرفتار ہیں پریال تارپور اندر ہیں اور دیگر لوگوں کو بلائے جا رہا ہے تو جو لوگ ووٹ کو امانت نہ سمجھے اور ووٹ کے تقدس کو پامال کرے تو پھر ان سے کوئی اچھی نبیدیں نہیں کی جا سکتی کہ وہ مستقبل کے اندر یہ کراچی کو سکلین کر دیں گے تمام مسائل حل کر دیں گے گوشتاب گیارہ تین سال کے دوران انہوں نے جو جوابے تقریباً پہنے تین لاکھ جوابے دی ہیں پہنے تین لاکھ میں سے ایک بھی ان کو اربن کا نہیں ملا کہ کوئی اربن کا کراچی سٹیٹی کے لوگ کوئی رکھتے کوئی اگر آج آپ دیکھیں تو انہوں نے گوشتاب تین سال کے دوران جو بلدیاتی سسطم چلا آ رہا ہے میر کراچی چلہ چلہ کے تھک گیا ان سے بار بار ملاقعاتیں ہوئیں بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے جھوٹ بولا لوگوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ پیپس پارٹی کہہ رہی ہیں ساجت احمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان پیپس پارٹی کا سبائی گورنمنٹ کا کراچی سے رومانس بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات نظر آتی ہیں کیونکہ ایک جانب وزیرہ علیہ السین بھی متحرک ہیں وزیرہ بلدیات بھی ایکٹیف نظر آتے ہیں اور اب تو اب ناب بھی خاصہ متحرک ہو گیا ہے جو ان کا جو اب جو لب نظر آ رہا ہے کراچی کے ساتھ جو لب سٹوری چلانا چاہ رہے ہیں کراچی کے لوگ کے ساتھ میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کرٹیسزم پورے پاکستان اس کی وجہ بھی آپ لوگ یعنی میڈیا ہے کہ میڈیا نے لوگوں کو جھگایا ہے ان کی آنکھیں کھولی ہیں ان کی بیٹ پرفارمنس بتائی ہے ان کے بارے میں بتائی ہے یہ تو آپ بڑے دل والی بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیتے ہیں کچھرا صرف دکھایا جاتا ہے لیکن کچھرا اٹھایا جاتا ہے تو وہ دکھایا نہیں جاتا میرے خیال میں اگر اٹھاتے تو دکھتا نہیں کبھی اگر کچھرا یہ اٹھاتے تو دکھتا نہیں واتر بورڈ بورڈ ان کے ہاتھ میں تو آپ سیویش کا نجام کراچی کے لیے ساورباد ہو گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں سورج ویس منجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے اس کا حد ان کے پاس ہے آپ کراچی کو دیکھنے آپ ایڈوکیشن کی صورتحال دیکھنے تقریباً آٹھ سو سکول ایک پانچ سی مینے میں بند ہو چکے ہیں اس میں سی ایم سندھ کا جو ابائی گاؤں ہیں وہاں کے بھی وہاں کے بھی سکول بند ہو چکے ہیں آپ اگر ہیل کی صورتحال دیکھنے تو آپ تھر کی صورتحال دیکھنے آپ وہاں ایڈز دیکھنے نواکشاہ ان کے جہاں سے ان کے ووٹر سپورٹنمبر ہیں ہیل کی صورتحال دیکھنے کراچی تو کراچی لیکن اندونے سندھ میں بھی حالات بہت زیادہ بتر ہیں خاص کر اگر باد کی جائے بدین کی ہیدر آباد کی لڑکانہ کی جہاں آپ کے خود بھی آپ نے حوالہ دیا ایچ آئی وی ایڈز کے حوالے سے متضاد خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں لیکن سندھ حکومت ہمیشہ ہی ان خبروں کو صرف اور صرف منفی قرار دیتی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے حال میں سمجھتا ہوں ایسر پالیسی کام نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو شاید یہ پالیسی ملی بھی ہے ٹین کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ہمیں سندھ میں کام ہی نہیں کرنا ہمیں کراچی میں کام ہی نہیں کرنا تو یہ آپ نے اس ایجنڈے کو پہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں میرے حال میں میرے حال میں گوشتا گیارہ سالوں میں یا ایسر پہلے بھی جو انہوں نے ووٹ لوگوں سے لیے ہیں جو انٹریر سندھ کا نظام سب کو پتا ہے کہ اینا ایسی سب سے لے لیتے ہیں پیچھے دے دلا کر دیگوں کے موں کھول لیتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں اس پر طبعہ بھی جیت جائیں گے لیکن میڈیا نے اور پاکستان کے باشور میڈیا نے بل گئے لوگوں کی آنکھیں کھول دی میرے حال میں ان سے لوگ تو پوچھیں گے لیکن ان سے اللہ بھی پوچھے گا جس نے ان کو ذمہ داری دی اچھا ساجد احمد صاحب ایک نیا اعلان بھی کیا گیا ہے وزیرا علیہ السین مراد علی شاہ کی جانب سے کہ کراچی میں پانی کے حوالے سے مختلف منصوبوں پر کام جا رہی ہے سر کے فور منصوبہ تو آج تک سندھ حکومت مکمل نہیں کر پائی اور اسے وفاق کے ساتھ فنڈ سے مشروط کر دیا جاتا ہے مسلسل یہ منصوبہ التوہ کا شکار ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے اور مزید کوئی پیش رفت دیکھنے میں آئے گی کیونکہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی ابھی ریسنٹلی پروٹیس کیا گیا تھا اور ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور آپ لوگا کا کہ یہ موقف بھی رہا تھا کہ اگر مطالبات نہیں سنے گئے تو پھر سی ایم ہاؤس کا گھراو بھی کیا جائے گا جو کے فور کا منصوبہ ایس ٹھری کا منصوبہ ماس ٹرانزیڈ سرکور ریلوے لی آری ایکسپریس وے یہ تمام جو پروجیکٹ جو ایم کیم کے دیئے ہوئے تھے اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے ملاقاتی تو اس پرڈنگ میں میں بھی تھا ان کے ساتھ تو ہم نے تمام پروجیکٹ ان کے سامنے رکھے تھے آج کراچی میں اگر ان پروجیکٹ پر جتنا بھی کام ہوا کیونکہ ہم وفا ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ ہیں کبھی مکمل گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں نے کہ ہم ہمارا ہو یہ چیز ہمارے 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 نہیں اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ جو منصوبے یہ ایم کیم کے دیئے منصوبے ہیں اور ایم کیم نے اس کے لیے قومی اسمبلی صبح اسمبلی کے دابات آئی جتنے وفت ہمارے گئے وزراء آزم سے گورنر سے یا سی ایم سے ملنے ان چیزوں کو ہمیشہ کراچی کے ان مسائل کو سر تو کیا ایم کیم پاکستان اب دوبارہ سے آواز اٹھائے کی اسمبلی فلور پر ان سارے معاملات کے اوپر کیونکہ آج کل تو اسمبلی میں بہت زیادہ بچکانہ حرکتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوتی ہے اسمبلی کا کامی قانون سازی کرنا ہوتا ہے اور اپنے اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں سر لیکن ایک دوسرے کے لیڈر کو چاہے وہ اپوزیشن ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ کے لیڈر ہو انہیں نا اہل بولنا نا اہل قرار دینا یہ کس قسم کی باتیں ہیں یہ عوامی نمائندوں کو زیب نہیں دیتی ہیں کہ وہ اسمبلی فلور پر اس قسم کی باتیں کریں لیکن بیسکلی اپوزیشنل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو اجاگر کریں اور گورنمنٹ کی کمزوریوں کو بتائیں کہ آپ کی یہ کمزوری ہیں دنیا کے اندر تو اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے دنیا کے جو ممالک ہیں جو سیولائز ہیں جہاں ریال جو جمہوری اپنے حقوں کہتے ہیں یا جو جماعتیں اپنے حقوں میں جمہوری کہتے ہیں وہاں تو اپنیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک چیز کی نشاندہ ہی کریں تو اسے فارم سب پوری گورنمنٹ جاگ جار گیا لیکن یہ سین گورنمنٹ جو کہ گونگی پہری زدی ہٹ درم ہے جن پر اتنا کرٹسیزم ہوئا ہے میرے خال میں کوئی اور عوضوں تو اس سپا دے کے چلا جاتا لیکن یہ گھتائی کے ساتھ کھڑے میں ہیں بیٹھے میں ہیں اور کچھ کر بھی نہیں کریں کچھ کر بھی نہیں رہیں سر ایمکم پاکستان کا مجموعی طور پر اور کیتگورکلی کیا سٹیٹمنٹ ہے کراچی کی جو دیرینہ مسائل ہیں ان کا حل کیسے ممکن ہے اس کے لیے کیا اخدمات کیا جا سکتے ہیں اس کا سیدھا سیدھا حل یہ ہے اگر پیپس پایڈی چاہتی ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے تو ایمکم کے ساتھ بیٹھے میرے کراچی کو پاور دے ان کو فنڈنگ کرے جو دیپارٹمنٹ ان کے پندر میں ہیں وارٹر اند سیویج بورد ہو گیا کیڈی ہو گیا کراچی بیلدنگ کندر آتھارٹی جس کو سن بیلدنگ کندر آتھارٹی انہوں نے بنا لیا ہے وہ ہو گیا جو شوپیں بلدیاتی نمائندگو ان کے انڈر میں کریں ان کو مکمل فنڈنگ کریں سر پاک میں آپ لوگ اتحادی بھی ہیں لیکن 162 عرب کا رولہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ابھی مشیر قانون مرتضہ وہاب کی جانب سے گزشتہ روز یہ سٹیٹمنٹ دیکھنے میں آیا تھا اور درخواست کی گئی ہے ان کے جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر ایمکیوم کے دوست اس معاملے میں اپنی آواز بلند کریں امکیوم پاکستان کا اس پہ کیا سٹیٹمنٹ ہے اور کیا 162 عرب کا پیکج ابھی تک سندھ حکومت کو نہیں دیا گیا ہے ترقیاتی کام کے حوالے سے پیپس پارٹی سے اور مرتضہ وہاب سے میں بھی اس حوال کروں گا کہ گزشتہ 11 سالوں کے دوران اور بلکہ 6-7 سال سے انفیس ایوارڈ ملے جب سٹھا ہی دن میں پاس ہوئی ہے تو انفیس کی ایوارڈ میں انفیس کی ایوارڈ میں جو پیسی ملے ہیں وفاق سے مد میں انفیس کی مد میں جو وفاق سے سوبے کو پیسی ملے ہیں تو اس میں سے کتنا نے انہوں کیراچی پر لگایا ہے کتنا ملے اس کو آڈنٹران چاہیے ابھی اس سال ہی ان کو 860 عربوں ملیں جنہوں نے صرف 22 عرب کیراچی کے لئے رکھیں کیراچی دس کھراب روپے دے رہا ہے وفاق اور سندھ کو اور ان کی آپ سوٹ کے آن کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے سوال کسی اور سے کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جا کے اور اٹھاروی ترمیم ہی 162 عرب روپے کے درمیان میں آ رہی ہے سب سے اٹھاروی ترمیم کے بعد سب کوئی پاور ہے سب سے لیکن بعد بات میں اٹھاروی ترمیم اور انیس سو تیہتر کے آئین کی بات کی جاتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے جانب سے صبح خودمختاری بار بار چیلنج ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور کیا 149 سیکشن فور کی دہشت ہے جس کی بنیاد پر یکمشت خیال آ گیا ہے کہ کراچی سے جو کچھنا ہے اسے اب اٹھا لینا چاہیے دیکھیں مستہ پیپس پارٹی کے سارے یہ ہو کہ پیپس پارٹی خالق ہے کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے اور بنائے برٹو صاحب نے اس کو دیا بھی پاکستان کو آئین دیا ہے اس کے علاوہ جمہوریت کا راگل پابلاتے ہیں جمہور مطلب لوگ کے جمہوریت کے لئے میں نے قربانیات دی ہیں جمہوریت کے لئے اگر کسی نے جمہوریت کے لئے مرشاہ کے لئے قربانیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اخدار میں آ کر آپ جمہوری کا خون نہ چھوڑیں عوام کا لوگوں کا خون نہ چھوڑیں ان کے پیسوں پر کرپشن کریں ان کے ٹیکسس پر کرپشن کریں اپنی جہدادیں بنائیں جالی ایکانس بنائیں اور کرپشن کریں چھوڑی کریں اور لوگوں کا جمہوریت کا کام بھی نہ کریں تو جمہوریت پاگل نہیں ہے اس لئے آپ کو ووٹ دیں اور ان ووٹ کی ساجد احمد صاحب لیکن جس طرح سے پختونستان اور سندو دیش کی باتیں کی جا رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ابھی تو ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا ہے اور ابھی سے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ تو سرسر لگ رہا ہے کہ سندھ کاٹ کھلنے کی کوشش کی جاری ہے میری خیال میں ایک جمہوری جماعت ہے اور وفاہ اپنے آپ کو وفاہ کا نمائندہ کہتے ہیں ہم وفاہ کی جماعت ہیں پاکستان کے چاروں سوہوں میں ہمارا بار کے ہمارا کام ہے اور ہے بھی ان کو اتنی چھوٹی بات نہیں کرنے چاہیے کہ سندھ دیش بنجا سندھ دیش کھر سے بنے گا سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے سی ایم آپ کا ہے اور صدیوں سے سندھ میں آپ ہق بنا نہیں کرتے گا تو آپ کی وجہ سے پر کون سندھ دیش بنا سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس پتے کو آپ صرف اس کی یوز کر رہے ہیں پریشر کے طور پر تاکہ پریشر دے کر زرداری صاحب کو فریاد تارپور کو اور اپنی کرپشن پر جو کرپشن انہیں کیے جو لوٹ مار کیے اسے صرف ریلیس چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چوری کرپشن کر کے بھی سارے لوگوں آپ چھوڑ دیں اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو ہم یہ کریں ایم کی ایم کے سینئر رہنما ساجت احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے زر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اس کے ساتھ بھی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اور کل پھر آپ سے مرکات ہوگی دیکھتے رہیے